بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیون ایزی اینڈ چیپ ٹریول ڈسٹینیشنز فرم انڈیا اینڈ پاکستان فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایسے سیون کنٹریز کی ڈیٹیلز شیئر کرنے جا رہا ہوں جہاں پہ اب آپ ٹریول کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اگر آپ کسی بھی بڑے ملک کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ٹریول ہسٹری کی ضرورت ہوتی ہے تو اس ویڈیو کا ایک مقصد تو یہ سمجھ لیجئے آپ لوگ ان سات کنٹریز میں سے کہیں پہ بھی ٹریول کر کے اپنے پاسپورٹ کو سٹرانگ بنا سکتے ہیں اپنی ٹریول ہسٹری سٹرانگ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ خرچہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کئی ایسے آپ کو ویزا فری کنٹریز یا ویزا آن آرائیول والے کنٹریز ملیں گے لیکن وہاں پہ جانا بہت ہی مشکل ہے بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے تو میں آپ کے ساتھ ایسے سیون کنٹریز کی ڈیٹیل شیئر کروں گا جہاں پہ آپ کا زیادہ خرچہ بھی نہ ہو کم خرچے میں آپ کا ٹریول بھی ہو سکے اور آپ کی ایک ہسٹری بن سکے اور فرینڈ اگر آپ صرف ٹوریزم کے لئے جانا چاہتے ہیں پھر تو بہت ہی اچھی ڈسٹینیشنز ہیں دنیا میں جہاں پہ آپ ایزی لی اور چیپ ٹریول کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا مقصد ہے ٹریول ہسٹری بنانا تو فرینڈ پھر آپ ایک یہاں پہ پوائنٹ کی بات سمجھ لیجئے کہ کہیں پہ بھی کسی ملک کا ورگ ویزا لینے سے آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں بنتی ٹریول ہسٹری آپ کی تب بنتی ہے جب آپ ویزٹ ویزا پہ کہیں ٹریول کرتے ہیں اس سے آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو بنتی ہے آپ کو ایک جینوین ٹورس کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک جینوین ویزٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی کنٹری میں جا کے وہاں پہ اپنے سپیسیفک ڈیز گزار کے واپس اپنے کنٹری میں آ جاتے ہیں تو فرینڈز اب ہم دیکھ لیتے ہیں ٹو تھوزن ٹوڈی ٹو کے سیون بیسٹ چیپ ڈسٹینیشنز کون سے ہیں تو فرینڈز اس سیون کنٹریز کی لسٹ میں جو سب سے پہلا کنٹری ہے وہ ہے ٹرکی ٹرکی یورپ اور ایشیا کے بارڈر پہ واقعہ ہے بہت ہی خوبصورت ملک ہے ریچ ان ہسٹری اور ریچ ان کلچر بہت ہی خوبصورت ٹائم آپ سپینڈ کر سکتے ہیں اسطنبول میں اسطنبول is one of my personal favorite city اب ٹرکی میں بہت ہی کم خرچے میں سیون ٹو ٹین ڈیز کا اپنا ٹرپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں آپ ائر بین بی بک کر سکتے ہیں اسطنبول میں یا آپ کو بہت ہی کم پرائس میں ہوسٹلز بیڈ ان بریکفرس یا اچھے ہوتیلز بھی مل سکتے ہیں اور اسطنبول کی جو کچھ اٹریکشنز ہیں ان میں سے ایک تو آیا سوفیہ اس کے بعد ہے ایمی نو نو اور شاپنگ ڈسٹرک میں جانا چاہیں تو اکس رائے کا شاپنگ ڈسٹرک is one of the best place to do shopping تو اسطنبول میں استقلال سٹریٹ in the district of تقسیم بہت ہی خوبصورت اور بیسٹ پلیس ہے ٹرکی میں وزٹ کے لیے جہاں پہ آپ کو ٹرکیش اور یورپین کلچر کا مکسچر ملے گا زبدست نائٹ لائف آئے پنجائے کر سکتے ہیں بہترین ہوتیلز اور بارز اور ریسٹورانٹ آپ کو بیسٹ ٹرکیش فوڈ بھی ملے گی تقسیم کے ایریا میں اور اس کے بعد جو سیکنڈ کنٹری آج کی ہماری لسٹ میں ہیں وہ ہے ویتنام انڈیا یا پاکستان سے اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ویتنام کا ٹریول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے ویزا کی کنڈیشنز بہت ہی ایزی اور سمپل ہیں چند سمپل سے ڈاکومنٹس ایک آئیڈ ہوتے ہیں آپ کو ویتنام کا ویزا مل جاتا ہے آپ کا ہوتل اور آپ کی فوڈ ایک دن کا خرچہ تقریباً دس سے پچیس ڈالر کے بیچ آتا ہے اس سے زیادہ خرچہ نہیں ہوتا ویتنام میں ویتنام فیمس ہے اپنی بیچز کے لیے بہت ہی خوبصورت بیچز ہیں اگر آپ ایک بیچ لور ہیں تو آپ کے لیے ویتنام ایک بہترین ڈسٹینیشن ہو سکتا ہے اور افکورس ویتنام کا فوڈ بہت ہی فیمس اور زبردست فوڈ ہے اور اس کے بعد فرنڈز جو تھرڈ آج کے ہماری لسٹ میں کنٹری ہے وہ ہے مالدیوز مالدیوز ایک ایسا کنٹری ہے جو پورا سال ہی ٹورس سے بھرا رہتا ہے اور مالدیوز بھی بیچ لورز کے لیے ایک ہیون ہے مالدیوز کا ویزا حاصل کٹا بھی کوئی پشکل نہیں ہے انڈیا اور پاکستان سے بہت ہی کم خرچے میں آپ لوگ مالدیوز کا ٹریول کر سکتے ہیں 2022 میں مالدیوز میں بھی کرونا کی اب رسٹکشنز خاتم کر دی گئی ہیں ٹورزم اوپن کر دیا گیا ہے اور فرنڈز اس کے بعد جو نیکس کنٹری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے ملیشیا ملیشیا بھی ٹورس کے لیے ایک بہت ہی پیاری جگہ ہے اور ملیشیا کا کیپیٹل کوالا لمپو یہ ایک مسلم کنٹری ہے لیکن آپ کو یوروپین اور ایشین کلچر کا بھی ایک مکسٹر دکھے گا کولا لمپو میں کیونکہ ٹورس کے لیے بہت ہی فیمس ہے اور کولا لمپو میں ٹورس ڈسٹرک ہے بکٹ بنتانگ یہاں پہ آپ نائٹ لائف بھی انجوائی کر سکتے ہیں آپ کو ہر کنٹری کا ٹیسٹ اور اس کی فوڈ مل سکتی ہے بکٹ بنتانگ میں اور کولا لمپو سے دو گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے گھنٹنگ ہائی لینڈ بہت ہی بڑا اور پرانا کسینو ہے گھنٹنگ ہائی لینڈ میں اور ٹورس بہت زیادہ وزٹ کرتے ہیں وہاں پہ میں نے خود پرسنلی بھی وزٹ کیا ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور میں ریکمینڈ کروں گا آپ سب ہی ویورز کے لیے اگر آپ ٹرائول کرنا چاہتے ہیں تو ونس ای نا لائف ٹائم آپ لوگ ملیشیا کا ضرور وزٹ کیجئے ملیشیا میں لنکاوی آئی لینڈ بہترین جگہ ہے ٹورس کے لیے جو لوگ بیچز کے لیے ٹرائول کرنا چاہتے ہیں اور فرینڈ اس میں جو نیکس کنٹری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے ٹائیوان ٹائیوان ایک سپر ڈیویلپ کنٹری ہے ایشیا میں بہت ہی خوبصورت ملک ہے لیکن یہاں پہ جانا بہت آسان ہے آپ کو کوئی زیادہ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ٹائیوان کا ویزا لینے کے لیے آپ ٹائیوان کا انفرسٹرکچر جیپین اور کوریا کے ساتھ بھی کمپیئر کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ٹریول کرنا اتنا مشکل اور ایکسپنسیو نہیں ہے جتنا کہ آپ کے لیے جیپین اور کوریا ٹریول کرنا مشکل ہے تو اس لیے میں آپ کو ایک چیپ ٹریول ڈسٹینیشن ریکمنڈ کروں گا ٹائیوان اور فرینڈ ہمارے آج کی لسٹ میں جو سیکنڈ لیس کنٹری ہے وہ ہے انڈونیشیا ہر سال بہت زیادہ ٹوریسٹ انڈونیشیا بھی وزٹ کرتے ہیں اور سپیشلی بیچ لورز کیونکہ ٹوریزم انڈسٹری میں بیچز بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں ہر وہ کنٹری جہاں کی بیچز خوبصورت ہوتی ہیں دنیا کے زیادہ تر ٹوریسٹ انہی کنٹریز میں جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ ٹوریسٹ میں دو طرح کی اٹریکشن سب سے زیادہ ہوتی ہیں ایک بیچز اور دوسرا ماؤنٹین انڈونیشیا میں بیچ لورز کے لیے بہت اچھی سرفنگ اور وارٹر سپورٹس ہوتی ہیں اور انڈونیشیا کا سٹی بالی بہت ہی خوبصورت سٹی ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی اور بہت ہی سستی فوڈ ملے گی آپ کو بالی میں دنیا کی چند خوبصورت بیچز میں سے انڈونیشیا کی بیچز بھی آتی ہیں اور انڈونیشیا کا ویزا لینا میرے انڈین اور پاکستانی ویورز کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے بہت ایزی لی آپ انڈونیشیا کا ٹورس ویزا لے کے انڈونیشیا ٹرائول کر سکتے ہیں اور فرینڈز ہماری آج کی لسٹ میں جو سب سے لیسٹ لیکن ون اف دہ بیسٹ پلیس ٹو وزٹ ہے وہ ہے تھائی لینڈ تھائی لینڈ میں ریکمنٹ کروں گا اپنے سبھی ویورز کے لیے جن کا تعلق انڈیا سے ہے یا پاکستان سے اور میرے انڈین ویورز کے لیے تو بہت ہی آسان ہے تھائی لینڈ کا وزٹ کرنا کیونکہ تھائی لینڈ انڈین پیسپورٹ ہولڈرز کو ویزا آن آرائیول دیتا ہے آپ کو 15 ڈیز کی انٹری ملتی ہے جب آپ تھائی لینڈ کے ائرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں آپ نے صرف اپنا ایک ریٹرن ائر ٹکیٹ اور ہوتل بکنگ لے کے اپنے ساتھ جانا ہے تو آپ کو بینکاک کے سوانہ بھوم ائرپورٹ پہ ہی ویزا آن آرائیول مل جاتا ہے 15 ڈیز کی ٹورسٹ انٹری ملتی ہے اور پاکستانی ویورز کے لیے بھی بہت آسان ہے بہت ہی کم پیسوں میں کسی بھی ٹریول اور ٹورزم ایجنسی سے آپ تھائی لینڈ کا ویزے کے لیے سرویسز لے سکتے ہیں میں نے خود بہت دفعہ تھائی لینڈ ویزٹ کیا یہاں کے لوگ بہت ہی خوبصورت ہیں اور ان کی ہسپیٹیلٹی ون اف تی بیسٹ ان دے ورلڈ اور تھائی فوڈ تو لا جواب ہے بینکاک کا فیمس شاپنگ ڈسٹریکٹ اندرہ سکوئر اور بینکاک اتنا سستہ ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے آپ لوگ زبزہ شاپنگ کر سکتے ہیں بہت ہی کم خرچے میں اور تھائی لینڈ کی نائٹ لائف کے لیے بینکاک میں ہے نانا کا ایریا اور پھر ہے پتایا آپ میں سے جو لوگ بیچ لورز ہیں بیچز کو پسند کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے پتایا اور فوکیٹ ایک اچھی جگہ ہے تھائی لینڈ میں فوکیٹ کا ٹورزم تھوڑا سا ایکسپنسیف کنسیڈر کیا جاتا ہے اس لیے اس کو میں آج کی ویڈیو میں نہیں ڈسکس کروں گا کیونکہ سپیسیفکلی چیپ ٹریول ڈسٹینیشنز کی آج ہم بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ تھائی لینڈ میں وزٹ کر سکتے ہیں بہت کم خرچے میں بینکاک اور پتایا بینکاک سے دو ڈھائی گھنٹے کی ڈرائیو ہے آپ کو ایزی لی بس آپ کو مل جاتی ہے پتایا کی بیچز ایسی ہیں کہ آپ کو پیار ہو جائے گا اس سٹی سے پتایا کی فیمس جگہ ہے اس کی بیچ پہ ہی ایک واکنگ سٹریٹ اس واکنگ سٹریٹ پہ آپ کو بارز ریسٹورانٹس نائٹ کلبز ملیں گے اور تھائی لینڈ کی فوڈ کی طرح ہی فیمس ہے تھائی کا مساج تو آپ لوگ بہت ہی کم خرچے میں تھائی لینڈ کا ٹور کر سکتے ہیں آپ کا تعلق انڈیا سے ہے پاکستان سے بنگلہ دیش نیپال سری لنکا آپ کسی بھی کنٹری کے نیشنل ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ سیون کنٹریز میں ٹریول کرنا بہت آسان ہے یہاں کے ویزاز لینے بہت آسان ہے اور آپ کے پیسپورٹ کی ٹریول ہسٹری بن سکتی ہے آپ کے پیسپورٹ کی ویلیو بہت ہی سٹرانگ ہو سکتی ہے تو آپ لوگ ان سیون کنٹریز میں سے کن کنٹریز کا وزٹ کرنا چاہیں گے پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ